اسلام علیکم ویورز میں رضا بخاری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر آپ کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مو ڈی یعنی آئی ایس آئی میں سب انسپیکٹر آپ کس طرح سے بن سکتے ہو فارم سبمٹ ہو چکے ہیں آپ رول نمبر سلیپس آنی ہیں سکروٹنی کے مراحل سے آپ کے ڈاکیومنٹس گزر رہے ہیں آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے گھرش سن لیجئے جن بچوں نے آئندہ اپلائی کرنا ہے اور جو اس سلسلے میں تیاری کر رہے ہیں وہ ذرا کرائٹریہ سننے سب سے پہلے کرائٹریہ ڈسکس کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے مراحل کے آنگے اور آخر پر آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا یوٹیوب کومنٹس پر جو آپ سوال کرتے ہو تو دیکھیں سب سے پہلے اس کی جو تعلیم ہے وہ چودہ سالہ یا گریجویشن ہے ایچی سی سے اپرووڈ آپ کی ڈگری ہونی چاہیے ہائر ایجوکیشن کمیشن یعنی جس کالیج یا گریجویشن کی ہے وہ ایچی سی سے افیلیٹ ہو ایچی سی سے اپرووڈ ہو نمبر وان نمبر ٹو جیہا قد ہے آپ لوگوں کا وہ میل کے لیے پانچ فٹ سات انچ ہے اور فی میل کے لیے پانچ فٹ چار انچ آپ کا قد ہونا چاہیے چیست آپ کی تین تیس چونتیس گرلز اس سے مستثنہ ہیں اس کے ساتھ آپ کی جو نظر ہے سکس بے سکس ویدار ویدوٹ گلاسز ہونی چاہیے اب یہ گلاسز کے ساتھ کتنی کم ہو سکتے ہیں اور کس حد تک آپ الیجبل ہو یہ آپ کو ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں سی ایم ایس ڈاکٹرز سے مشورہ کر لیں آپ سرویسیز آسپیٹل کے ڈاکٹرز سے مشورہ کر لیں ڈی ایچ کیو ڈی ایچ کیو جہاں آپ رہتے ہو سرکاری آسپیٹل کے جو ایم ایس صاحب ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا ایم او ہیں میڈیکل آفیسر ان سے آپ رابطہ کریں وہ آپ کو یہ ساری کی ساری میں یہ میں بتا دیں گے عمر آپ کی اٹھارہ سے تیس سال ہے تین سال جنرل ایج ریلیکسیشن آپ کو حاصل ہے سرکاری ملازمان کے لیے دس سال ہے آپ کی ایج ریلیکسیشن اور جو ہمارے سپیشل پرسن ہوتے ہیں کسی نکسی وجہ سے خدا انخواستہ کوئی معذور ہے ڈسیبلٹی ہے کوئی نہ کوئی تو وہ ان کے لیے دس سال ہے بیوہ اور یتیم کے جو بچے ہیں ان سب کے لیے پانچ سال ایج میں جنرل ایج ریلیکسیشن حاصل ہے شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جی بی گلگت بلتستان فاٹا ایجے کے ایجنسیز کچھ پنجاب رورل سندھ رورل کے وہ علاقے جہاں پہ بورڈ کا ایکزیم نہیں ہوتا سکول والے ہی میٹر کا ایکزیم لیتے ہیں وہاں پہ بھی مزید تین سال ایج میں ریلیکسیشن حاصل ہے ایج ریلیکسیشن رولز آپ ایف پی ایس سی کی ویب سیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہو یا پی پی ایس سی کی ویب سیٹ پہ آپ کے جا کے دیکھ سکتے ہو وہاں پہ ایج ریلیکسیشن رولز ڈیفائن ہوتے ہیں شہریت آپ کی پاکستانی ہونی چاہیی جی میل فیمل ٹرانسجنڈر تمام اس میں اپلائی کر سکتے ہیں مازور افراد بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی جو ڈاکمنٹیشن ہے وہ آپ کے تمام تعلیمی اصناد دگری کوکرکولرم ایکٹیوٹیز کریکٹر سریڈیفیکیٹس ایٹس 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 ایٹرہ جتنی بھی آپ نے تعلیم آصل کی ہوئی ہے یا جو کوکرکولرم ایکٹیوٹیز ہے آپ کی جتنے سریڈیفیکیٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ سات لگاؤ گے کسی گزٹڈ آفیسر سے آپ ان کو اٹیسٹڈ کروا گے تصدیق کروا گے اور چار عدد فوٹوکاپیاں سیٹ بنا کے اپنے پاس رکھلو اسی طرح سے سولہ فوٹوگرافز جو ہیں مختلف اوقات میں آپ کی یہ کام آنگی اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں ان کو آپ اٹیسٹڈ کر کے سیٹ بنا کے رکھ لو آن لائن آپ اپلائے کرو گے آن لائن اپلائے کرنے کے لیے www.recruitments.com.p کے اس ویب سائٹ پہ آپ اپلائے کرو گے ویب سائٹ کے اوپر ج تاکہ آپ پیج اوپن کریں گے اور وہ خود ہی آپ کو سارا طریقہ کا بتاتے رہیں گے موڈی کی یہ جاب ہے جی منسٹری آف ڈیفنس اس لیے یہ پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائے کرو گے ہر ہر جگہ سے اپلائے کرو گے یہ وفاقی ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے اسی لیے ان کی تنخواہ پہ بھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے گریڈ فورٹین ہے جی آپ کی چودہ سکیل ہے آپ کا آپ یونی فارم بھی پہنتے ہو لیکن آپ سیول میں ہی کام کرتے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو تنخواہ ہے اپروکشیمیٹلی سکسٹی کیس سے شروع ہوگی سب انسپیکٹر کے طور پہ چودہیں گریڈ میں آپ کی تنخواہ اتنی ہوگی گھار اور گاڑی آپ کی انٹائٹلمنٹ پہ نہیں ہے حال بتا کسی رہائشی کلونی میں کوئی گھار ویکنٹ ہو آپ کو مل سکتا ہے آپ کے ٹرن آنے پہ ڈیو پراسس کرنے سے ادروائز آپ کی انٹائٹلمنٹ پہ نہیں ہے میڈیکل رہائش اللونس آپ کا فیملی کا میڈیکل رہائش اللونس یہ ساری چیزیں پہ آپ کو تنخواہ میں ملتی ہے بہت اچھی جاب ہے عزت رونوی جاب ہے آئی ایس آئی کے انڈر آپ کام کرتے ہو مریسٹری آف ڈیفنس کے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو دوڑ ہے رننگ ہے فیزیکل ہے وہ بھی ہوگی گھار سے سن لیجئے آٹھ منٹ میں آپ نے ون پنٹ سکس کلومیٹر یا ون مائل دوڑ لگانی ہے اس کے بعد جی ذرا گھار سے سن لیجئے سارے کا سارا کریٹری میں نے آپ کو بتا دیا گھار سے سن لیجئے کہ آپ لوگوں کے مراحل کیا ہوں گے کس کس مرحلے سے گزر ہوگا ڈاکیومنٹیشن آپ کی ہو چکی ہے آپ لوگوں کی سکروٹنی ہو رہی ہے سکروٹنائز ہو کے سب سے پہلے آپ کو رول نمبر سلپس آئیں گے آپ کو ایسے میس آئیں گے آپ کو میسیجیز آئیں گے رول نمبر سلپس آپ کی آج جائیں گی وینیو آپ کو بتا دیا جگہ کہ آپ نے کہاں کس وقت کس جگہ پہ پہ پہنچنا ہے تو سب سے پہلے آپ کا ہوگا جی فیزیکل فیزیکل آپ کا دو مراحل پر مشتمل ہوگا سب سے پہلے آپ کی ہوگی چیسٹ اور قد کی میئرمنٹ قد آپ آپ کا پورا ہو گیا چیسٹ آپ کی پوری ہوگی دن آپ کا اگلا مرلہ ہو جائے گا اگلے مرلہ آپ کی ہوگی رننگ رننگ والے دن آپ سے پوش اپ سٹ اپ بھی لگوا سکتے ہیں اس لیے میں بار بار آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ڈیلی ورزش کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے پوش اپ سٹ اپ چین اپ ضرور لگانے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوڑ بھی لگانی ہے الیجیبیلٹی کریٹریہ پہ پورے آ جاؤگے ڈیلی آٹھ منٹ اگر ان کا ٹائم ہے تو آپ لوگوں نے اس کو سکویز کر کے ساتھ یا چھے منٹ پہ لے کے آنا ہے آسانی کے ساتھ آپ دوڑ لگاتے تھو ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں اس لیے آپ لوگ ایک ریدم رکھ کے اس کے اوپر میری بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو اپنا ہے کہ آپ نے دوڑ رننگ کس طرح سے لگانی ہے اس فون کے ذریعے سے اس فون کے اوپر آپ معلومات بھی لے سکتے ہو اسلامباد کا یہ نمبر ہے اس کے اوپر آپ جتنی انفرمیشن لینا چاہو لے سکتے ہو ویب سیٹ پہ جا کے آپ اپلائے کر سکتے ہو www.recruitments.com.pk یا .govp کے اس کے اوپر جا کے آپ اپنا ڈاکیومنٹیشن اپلائے کرو گے اس کے ریٹن کے اوپر میں لگ سے آپ کو ویڈیو بنا دوں گا ریٹن میں آپ نے کس طرح سے کوالیفائی کرنا اور کس کی طرح سے سوال آتے ہیں کون کون سے سوال کون کون سے پورشن آپ نے تیار کرنے ہیں اس کے اوپر ہمارے نوٹس بھی اوپیلیبر ہیں آپ نوٹس بھی لے سکتے ہو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو نوٹسوں میں ہم نے ہر چیز بتائی ہوئی ہے 99 ہمارے ٹاپک ہیں جو بچے وہ ٹاپک تیار کرتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ ان ٹاپک کے باہر کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی ہم نے بڑی چیزیں دیکھ کے ہر چیز سمجھ کے سوچ کے سابقہ پاسٹ پیپرز دیکھے ایکزیمز کا طریقہ کر دیکھے ہم نے یہ نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں آپ ہم سے لے سکتے ہو فائدہ اٹھا سکتے ہو نمبر آپ کی سکرین پر ڈسپلی ہو رہا ہے وارس ایپ اولی فر آلائل کسیز ہے نوٹس پرچیزی ناٹ اینی ایڈر ڈسکسن پلیز گھور سے سن لیجئے آپ لوگ وارس ایپ پہ آپ کے کوئی سوال نہیں کریں گے تمام سوالوں کے جواب بھی نوٹسوں میں دے دیئے گئے ہیں بہت سی چیزیں میں نے شامل کی ہیں نوٹسوں میں ایم سی کیوز ہے گائیڈ لائن ہے پرپر انٹرویو کا طریقہ ہے فیزیکل کا طریقہ ہے ردود رننگ پش اپ آپ کا ٹائم ٹیبل ایچ اینڈ ایوری ٹھنگ ہم نے ان نوٹسوں میں بنا دی ہوئی ہے اچھا جی آپ لوگوں کی جو فیز ہے وہ 850 روپے ہے اور آپ جتنی بھی شیٹوں پر اپلائی کرنا چاہتے ہو وہ آپ مسئلہ UDC پر اپلائی کرنا چاہتے ہو آپ LDC پر اپلائی کرنا چاہتے ہو سب انسپیکٹر کے یا آپ اسیسٹنٹ ڈیکٹر کی شیٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہو ہر شیٹ کا الگ الگ فیز اور چالان فارم سببٹ ہوگا تو 850 روپے آپ ہر شیٹ کے لیے ادا کرو گے گورنمنٹ کو بتائے گے تحقیقار کے مطابق ایڈ میں ڈیفائن ہے چیزیں ویب سائٹ سے آپ دے سکتے ہو جو میں نے ٹیلی فون نمبر آپ کو بتایا ہے 051-890-5000 اس کے اوپر بھی آپ انفرمیشن لے سکتے ہو تو ہر شیٹ کے لیے آپ کو الگ الگ اپلائی کرنا ہوگا اس کے بعد جی آپ فیزیکل کلیر کر گے then آپ کا ہوگا ریٹن پیپر ریٹن پیپر آپ کا 100 ملٹیپل چیز کویسچن کا ایک پیپر ہوگا اس میں سے آپ نے پاس ہونا ہے تحرید امتحان میں آپ پاس ہوگے تحرید امتحان کے بعد آپ کا ہوگا سائکلوجیکل اسیسمنٹ ٹیسٹ یا سائکلوجیکل وائیوہ انٹرویو نفسیاتی طور پر آپ کو دیکھ لیے جاتا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ جنونی قسم کے انسان تو نہیں ہو ریجرڈ تو نہیں ہو etc یہ ساری چیزیں سائکارٹریس یا سائکالوجس دیکھ لیتے ہیں دین جی آپ کا ہوتا ہے انٹرویو فائنل وائیوہ انٹرویو میں آپ سلیکٹ ہو گئے انٹرویو آپ کا کلیر ہو گئے انٹرویو کے اوپر میری بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہر ہر موضوع پر ہر ہر ٹاپک پر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اپروکشمیٹلی ون تھاؤزنڈ کے قریب میری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جن میں ساری زندگی کا تجربہ نچوڑ ہے آپ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں انٹرویو میں آپ سلیکٹ ہو گئے فائنل لسٹ لگ گئی اب آپ کا ڈپارٹمنٹ میڈیکل کروائے گا آپ کو آفر لیٹر جاری ہوں گے آپ وہ سگنیچر کرو گے then آپ ڈپارٹمنٹ کا حصہ بن جاؤ گے جب آپ کا میڈیکل ڈپارٹمنٹ خود کرواتا ہے for purpose of pay induction کے لیے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو لانے کے لیے تب سے آپ کی تنخواہ اور سیلری شروع ہو جاتی ہے اب میں آتا ہوں جی آپ کے سوالوں کی طرف غور سے سن لی جائے گا بہاری سپیکس یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو ہر سوال کا جواب بھی ملتا ہے ساتھ ساتھ ہر ویڈیو میں جتنے آپ کومنٹس کرتے ہو یوٹیوب میں میں کشش کرتا ہوں جواب دینے کی ہر کومنٹ کا جتنے جواب نہیں دیے جا سکتے ان سب کو میں ویڈیوز میں شامل کر دیتا ہوں بگوز میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو غور سے سن لی جی بہت سے آپ کے سوال ان میں سے چند سوال میں نے سلیکٹ کیا کیا ہم ایک سے زیادہ پوسٹوں پر اپلائے کر سکتے ہیں بلکل جی آپ کر سکتے ہو بہت سی ہر ایک پوسٹ پر اپلائے کر سکتے ہو لیکن اس کے لیے آپ کو الگ الگ چلانفہ سبمٹ کروانا ہوگا اور الگ الگ فی دینی ہوگی ایز پر شیڈیول جو گورنمنٹ نے انونس کی ہے منسٹری آف ڈیفنس دوسرا سوال ہوتا ہے آپ کا ایم مو ڈی سر کیا ہے منسٹری آف ڈیفنس جی وزید وزارت دفعہ جس کو آپ کہتے ہو اس کی یہ جابز ہوتی ہیں ایس آئی کے انڈر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے منسٹری آف ڈیفنس کے تحت فیڈرل ادارہ ہے وفا کی ادارہ ہے پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہو بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سار میں جی بی میں رہتا ہوں میں سکردو میں رہتا ہوں گانچے میں رہتا ہوں میں جی جیومنی میں رہتا ہوں پسنی میں رہتا ہوں بلوچستان میں سوئی کے مقام پہ رہتا ہوں کیا میں اپلائے کر سکتا ہوں میں سندھ سے ہوں جی بدین سے تھٹھا سے کیا میں اپلائے کر سکتا ہوں بلکل جی آپ کر سکتے ہو پورے پاکستان سے بچے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں کوئی ابحام پابندی نہیں ہے فیڈرل ادارہ ہے ہم نے سارا اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے اپلائے آن لائن کرنا ہے www.recruitments.gov.pk www.recruitments.com.pk اس ویب سائٹ پہ آپ اپلائے کروگے اور اس کے ساتھ آپ کا جو ٹیلی فون نمبر ہے انفرمیشن لے سکتے ہو منسٹری آف ڈیفنس کے آفیس سے 051-890-500 اس نمبر سے آپ انفرمیشن لے سکتے ہو معلومات لے سکتے ہو اپلائے آپ نے آن لائن ہی کرنا ہے کیا سر اس میں لڑکیاں بھی اپلائے کر سکتی ہیں بلکل جی میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا گلز بھی اس میں اپلائے کر سکتی ہیں پانچ فٹ چار انچ آپ کا قد ہونا چاہیے بطور سب انسپیکٹر منسٹری آف ڈیفنس آئے ایس آئی میں آپ لوگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیا سر اس میں دوڑ اور کادشاتی ہوتی ہے بلکل جی ہوتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا آپ کی دوڑ بھی ہوتی ہے 1.6 کلومیٹر یا 1 مائل 8 منٹ میں گلز کے لیے یہی دوڑ 10 منٹ میں ہے اور آپ کی چیسٹ بھی میئر ہوتی ہے گل چیسٹیں مستثنہ ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جی کیا ہم مزید جتنی سیٹوں پر اپنے اپلائے کیا ہوا ہے جن کے لیے دوڑ ہے تو کیا سب کے لیے دوڑ لگانا پڑے گی مثلا کانسٹیبل ہے سب انسپیکٹر ہے یا دیگر جو آپ کی ویکنسیز ہیں نہیں بھئی اگر آپ نے ایک ہی دفعہ دوڑ میں کوالیفائی کر لیا تو باقی ساتھ میں بھی آپ کا کوالیفیکیشن ہو جاتی ہے آپ کوالیفائی کر جاتے ہو لہذا آپ کو بار بار دوڑ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے لیے آپ مزید ڈپارٹمنٹ سے انفرمیشن بھی لے سکتے ہو ریٹن ٹیس میں سر کتنے نمبروں والا پاس ہوگا یہ آپ کا بہت سے بچوں کا سوال ہوتا ہے اس پہ میں بار بار بتا چکا ہوں پھر سے ذرا گھوڑ سے سن لیجئے ڈپینڈ کرتا ہے جی کینڈیڈیٹس کی تعداد پہ جو پاس ہوئے ہیں جو کینڈیڈ پاس ہوئے ہیں ان کی تعداد پہ ڈپینڈ کرتا ہے مثال کے طور پر ون ہنڈڈ وکینسیز ہیں ایک سو اس میں سے بندے پاس ہوگئے ہیں جی پانچ ہزار تو پانچ ہزار میں سے جو اوپر والے سو بندے ہوں گے آفٹر انٹرویو مکمل مفرست آنے کے بعد ریٹن انٹرویو کوالف ہے تمام تو فرض کیا سو شیٹ کے اندر جو اوپر والے سو بندے ہیں وہ سارے کسارے ایڈجیسٹ ہو جائیں گے باقی رہ جائیں گے تو اس لیے آخر جو سو نمبر والا بندہ ہے اس کے فرض کیا سیونٹی ایٹ مارکس ہیں تو سیونٹی ایٹ آپ کا میرٹ بن گیا تو اس لیے آپ لوگوں کا میرٹ جو بنتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی وکینسیز اور کینڈی ڈیٹس کی تعداد کے اوپر جو کوالیفائک جنہوں نے کیا ہے آفٹر انٹرویو مکمل فائنل لسٹ اس لسٹ کے کینڈی ڈیٹس اور جتنی وکینسیز ہوتی ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وکینسیز کے اوپر جتنے بندے الیجیبل ہوتے ہیں پہلے وہ بندے رکھ لی جاتے ہیں اس کے بعد باقی سارے بندے فارغ ہیں وہ نیکس ڈیئر پھر اپلائے کریں گے وہ فیل تو نہیں ہے پاس تو وہ بھی ہے لیکن آرڈر آف میرٹ میں وہ نیچے آ گئے اور ان کے لیے وکینسیز نہیں تھی وکینسیز فیل ہو گئیں اس لیے وہ سارے کے سارے فارغ ہو گئے تو اس لیے ڈیپینڈ کرتا ہے جی کینڈیٹس کی تعداد اور وکینسیز کے اوپر غور سے سننے جی دیٹیل سے میں نے پھر سے آپ کو بتا دیا تو یہ تھی جی میری ویڈیو کے سب انسپیکٹر آئی ایس آئی یا ایم او ڈی آپ کس طرح سے بن سکتے ہو میں نے کوشش کی ویڈیو میں ساری چیزیں آپ کو بتانے کی کریٹریہ بتا دیا مراحل بتا دیا آپ کے سوالوں کا جواب بتا دیئے انشاءاللہ دل آگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ریٹن میں کس طرح سے کوالیفائے کرنا اس میں آئی ایس آئی پہ ویڈیو آجے گی آئی ایس ایس بی پہ آجے گی فوڈ انسپیکٹر پہ آجے گی مجھے پتا ہے بہت سی جابز آن گوئنگ ہیں تو ان سب پہ میری ویڈیوز آ جائیں گی انشاءاللہ ٹل دیم جی ٹیک کیر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات